اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے ہمیشہ اکثر بیلگام شہر کے معروف شخصیتوں کو ہم اتحاد نیوز پر لاکر ان کا تعرف کرواتے ہیں لہذا آج ایک خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر الدین فاروقی محمد مبشر الدین فاروقی جو بیلگام شہر سے تو نکلے لیکن ایک کامیاب تاجر کے طور پر ایک کامیاب بزنپین کے طور پر امریکہ میں اپنا سکھا جمانے میں کامیاب رہے لہذا وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے محمد مبشر الدین فاروقی صاحب خیر مقدم استقبال آپ کا ہمارے چینل پر یہ بتائیے کہ بیلگام سے لے کر آپ کا این ایک ایڈیوکیشن علمی سفر بھی گوکٹے کالیج وی ٹی ایو سے بھی رہا پھر آپ دبائی میں بھی رہے لہذا آپ تمام ایک سفر ہمیں بتائیے کہ بیلگام شہر سے لے کر امریکہ تک ایک کامیاب تاجر تھا اسلام علیکم اتحاد نیوز کا بہت شکریہ کہ انہوں نے آج مجھے عزت سے نوازا کہ میری آکے انٹرویو لیں اتنا کوئی بڑا کام میں نے نہیں کیا ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے کیونکہ ابھی تو میری شروعات ہوئی ہے ہے نا تو اللہ نے چاہا تو اور اور اس کے آگے جہاں ستارے اور جہاں اور بھی ہیں تو جہاں تک میرا سفر کا سوال ہے میں میری ایڈیوکیشن گوکٹے سے ہوئی میں نے بی سی اے کیا اس کے بعد میں نے ایم بی اے وی ٹیو سے کیا فرس بیچ وہ ختم کر کے پھر میں اپنے بزنس میں تھا اب باغے بزنس میں اور میں نے اپنے بزنس میں کیسے آگے بڑھانا ہے اور کیا کرنا ہے تو بارٹم لائن وز کہ تو بھوک نہیں بھی دال چانوال کی طرح لگے گی تو بھوک ہونا پیٹ میں ضروری ہے ایمبیشن ہونا ضروری ہے اس کے بعد میں یہاں پہ جب بزنس کر رہا تھا تو اسی دوران ایم بی ایم بی ای ختم ہونے کے بعد ال جی الیکٹرونکس میں میں نے جاب کی یہاں پہ اسی وقت کے دوران ای گاڈ اکال فرم دوبائی کے ہماری انٹرویو ہے بومبے میں آپ آ کے ملیں تو میرا کوئی ڈریم بچپن سے نہیں تھا کہ میں کہیں جاب کروں تو میں نے کہا ہے بومبے گھومنے کا موقع مل رہا ہے انٹرویو بھی ہو جائے گی اور مزے بھی کریں گے تو اس آئیڈیے سے میں بومبے گیا بومبے پہ انٹرویو دی پھر آ کے ای وز ڈوئنگ ماہون یہاں پہ ہمارا ایڈوٹائزنگ کا بزنس تھا اور میرے پاس کورپریشن بینک کا اس وقت کا اچھا خاصہ بڑا آرڈر تھا تیہیس سال کے عمر میں پچاس ساٹھ لاکھ کا آرڈر بہت ہوتا ہے تو اس دوران جب دبائی سے وہ کال آئی جب انٹرویو ہوا انٹرویو ہونے کے بعد سیلیکشن ہوا اب اس پوائنٹ پہ گاٹ سیریس اب تک تو مزاک چل رہا تھا کہ ٹھیک ہے جائیں گے انٹرویو کریں گے گھومیں گے پھیریں گے واپس آئیں گے اب جب وہ انٹرویو کی سیلیکشن ہوئی تو میں نے کہا یار اب دو چوئیس ہیں ایک تو یہاں بزنس ہے جو میں کر رہا ہوں اس کو کنٹینیو کروں اور دوسرا کہ میں جا کر اور ایک دو سال گھوم پھر گیا ہوں the idea was never to lose the sight of happiness اچھا خوشیاں آپ کو چھوٹی ایک دال چامل میں بھی مل سکتی ہیں اور آپ کو خوشیاں بریانی میں بھی نہیں ملیں گی نظریہ آپ کا ہے دیکھنا آپ کے اوپر ہے کہ how you see it is it a glass full or is it a glass half full تو اس دوران جب یہ سوال تھا تو میں نے اببہ کو پوچھا کہ کیا کروں انہوں نے بھی کہا کہ جاؤ گھوم کر آؤ دیکھ کر آؤ experience لو so the idea was I would have never میں کبھی انڈیا اور بلگام میں ہی چھوڑ تھا اگر اس دوران وہ ایک جست جو تھی کہ کچھ کریں اور کچھ ڈیفرنٹ کریں اور کچھ آگے بڑھیں وہ ہنگر تھا اور اسی دوران اسی لیے میں بلگام سے میں اپنے کمفرٹ زون سے نکلا ورنہ اگر آپ امیجن کریں 23-24 کی ایج میں 65 لاکھ 60 لاکھ کا آپ کے پاس کام ہو جو آپ نے قتم کیا ہے why would you leave بلگام ہے نا تو میں نے کہا کہ نہیں یار نکلتے ہیں تو اب جب میں گیا دوبئی تو دوبئی میں میں نے وہاں پہ ایک دیر دو سال کام کیا پھر دوبئی میں بھی یہی سوال تھا کہ اب and I had a very good job الحمدللہ job اچھی تھی پیچھا تھا اس کے جو benefits سے وہ اچھے تھے اب وہاں سے اگر وہ comfort zone چھوڑ کر نکلنا تھا اور ایک movie آئی تھی آپ کو یاد ہوگا غلام لہروں کے ساتھ تو ہر کوئی تیر لیتا ہے صحیح ہے تو وہ لہروں کے against تیرنے کا جو وہ تھا کہ چلو کچھ نیا دیکھتے ہیں fail ہوا تو میں آ کے میرا concept یہ تھا کہ اگر میں دوبئی گیا اور نہیں اچھا لگا میں واپس آ کے business کروں گا صحیح ہے دوبئی جب گیا تو میں نے کہا یار اب میں امریکہ جاتا ہوں اگر fail ہوا تو میں واپس آ کے یہ job تو ملی جائے گی اس طرح کی اگر نہیں ہوا تو وہاں کچھ کر لوں گا اور اگر وہاں fail ہوا تو کچھ ٹیکسی ہی چلا لوں گا تو idea was to risk it all to take it all ہے نا destiny favors the brave himmatِ مردہ مددے خدا ہم تو چلے تے جانے پہ منزل مگر لوگ جڑتے گئے اور کارواں بڑتا گیا تو اسی idea کے ساتھ I left I arrived in New York on 23rd of March 2007 پھر وہاں پہ میں نے ایک سال دیڑ سال نوکری کی job کی وہاں پہ advertising agency میں and 2009 میں نے اپنی designing company کا launch کیا وہاں پہ designing company کرتے وقت 2009 میں 2010 میں AR Rahman کا show ہو رہا تھا جائے ہو کے نام سے and I was a printing sponsor that was 2010 اس کے بعد 2011 ہر سال ہم نے کچھ نہ کچھ نیا کیا انڈو انڈو امریکن فیلم فیسٹیوال ہوتا ہے وہاں پہ نیو یورک فیلم فیسٹیوال ہوتا ہے مہندرہ کا ایک زمانے میں فیلم فیسٹیوال ہوتا تھا پھر راحت فتحالی خان کے shows ہوتے ہیں جتنے events ہوتے ہیں جتنے انڈیان آٹسٹ آتے ہیں ان سب کا printing کا کام پورا میرا پاس کیا ہے وہاں پہ تو ہماری جو punch line ہے وہ یہی ہے کہ we print everything except dollar bills تو dollar کو چھوڑ کے ہم ہر چیز print کرتے ہیں پھر ابھی recently دو تین سال پہلے ہم نے آئیفہ جو ہوتا ہے انڈیان فیلم فیر اوارڈ تو اس کو ہم نے سپانسر کیا we were the printing سپانسر in 2017 تو الحمدللہ وہی بات وہی ہے جو علامہ اقبال کی شعر و شاعری آپ نے سنی ہے اور آپ بھی اببہ نے جو بک لانچ کی ہے کہ ان ستاروں سے جہاں آگے اور بھی ہیں تو کوشش کرنی چاہیے and you have to get out of your comfort zone اگر آپ کو کچھ کرنا ہے ورنہ تو میں کہتا یار میرا باپ دادا کی پشتینی پراپیٹی ہے میں بیٹھوں گا کھاؤں گا تو وہ تو خارون کے خزانے نہیں رہتے تو پھر ہم کیا چیز ہیں نا تو محنت ضروری ہے اور ایمبیشیس ہونا ضروری ہے اور I think to چڑھاو ہے بھاگم اور دوڑ ہے تو یہ بات ہے اب میں آیا بات نیویوک سے اور باقی یہ بک تھی شکوا اور جواب شکوا لامہ اقبال کے شاعری کو انہوں نے بڑے حسان انداز میں پیش کیا ہے تو میرا بھی میری بھی شرکت ہوئی اس بک لانچ میں اور بڑا اچھا لگا بک کی پریزنٹیشن کو دیکھ کر اور آپ سب لوگوں سے مل کر اور یہ بھی جان کر کہ یہاں پہ آج بھی اتنے لوگ ہیں جو اردو کو پسند کرتے ہیں اور اردو کو لائک کرتے ہیں اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اتحاد نیوز کے تعلق سے جو آپ اردو کو مین سٹریم ملا رہے ہیں اور آنے والا دور میں آپ چینل ہے یہ بہت اونچائیاں آگے پہنچے جائے گا اور بلندیاں حاصل کرے گا اور یہاں پہ بلگام میں تو آپ کے ویورز ہیں انڈیا میں بھی ہوں گے یہ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے گھر میں انڈیا میں نیو یورک میں آپ کا چینل دیکھا چاہتا ہے جب میرے سسور ہیں میرے بڑے اببہ ہیں وہ جب وہ اردو کے بڑے عاشق ہیں اور بڑے عزت افضائی کرتے ہیں کہ اردو جیسی کوئی لائنگویج نہیں ہے تو وہ ہمیشہ اردو چینل کو دیکھتے رہتے ہیں وہ آپ کی چینل کو بڑا فالو بھی کرتے ہیں اور روز ان کا ہر ایک گھنٹہ آپ کے اس پر نیوز بیدے اس مجھے اسلام علیکم یہ میری بڑی آپ کی ضرر نوازی ہے یہ مجھے فقر ہے کہ ایسے ماحول میں جب کہ میرا میرے بڑے فرزن مبشر الدین فاروق کی امریکہ سے آئے تھے اور اسی دوران اللہ ما اقبال کی شکوا جواب شکوا کا میرا کتاب کا اجرہ تھا اس میں میں نے یہ کوشش کی ہے حالانکہ بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں لیکن میں نے جو بند ایک بند کے ساتھ دوسرے بند کا جواب شکوا اس طرح میں نے ترتیب دیا ہے تا کہ اس لوگوں کو بلکل آسان ہو اور اس کے نیچے ترجمہ ہے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں بس مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایسے وقت میں میرے بڑے بیٹے اس میں شامیل حل رہے اور انہوں نے جو کام کیا ہے امریکہ میں یا انڈیا میں وہ قابل تحسین کام ہیں جس کا میں ہمیشہ فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اولاد ہو تو ایسی میں یہ سب کچھ بولوں گا اور ایسی تربیت کروں گا کہ یہ بچے جو ہمارے نوجان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ آگے بڑھو اور قوم و ملت کے سر انچا کرتے ہوئے اسلام کے دائی بنو یہی میرا پیغام ہے بہت بہت شکریہ یہ تھے جناب مشتاق حسین فاروقی اور ان کے فرزند محمد مبشر فاروقی صاحب واقعی انہوں نے جس طرح کے کاموں کو انجام دینا شروع کیا ہے ان کے فرزند بھی ہمیشہ اکثر سماج خدمات میں پیش پیش رہتے ہیں اردو کی فاروق کے لئے آگے رہتے ہیں اور مشتاق حسین فاروقی کے بارے میں تو کہنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ بارہ کتابوں کو اس طرح رسمی انجام دیتے رہتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے یہ اردو کی فاروق کرتے رہے موسیقی